موسیقی اسلام علیکم آج کا کھانا بھی تاریف دعوتا آج کا کھانا میں بہت وائرل ریسیپی ہر جگہ ہر سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز ہیں جہاں بناتے ہیں کورنگی ٹاؤن یا پھر گلستان جوہر کراچی کا بیف یخنی پلاو یا بیف پلاو زبادہ اس قسم کا ہے پتہ انتیگ ریسیپی ہے آپ کو اچھی لگے گی میرے ساتھ چلیں کچھن میں مگر جانے سے پہلے میرا یہ کام کر دیں کہ اپنے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں بیل کا ایکن کو پرس کریں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں میرے ساتھ چلیں جلدی سے بناتے ہیں کورنگی ٹاؤن یا گلستان جوہر کا بیف یخنی پلاو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پڑھ کے دروشری پڑھ کے کورنگی کراچی کا بہترین ترین بیف پلاو بنانے کے لیے یہاں میرے پاس ٹو کےجی پلاو ہے پلاو کی تھوڑی سی آپ کو بتا دوں یہاں یہ چربی لی ہے رواز جسے کہتے ہیں ہڈیاں بھی لی ہیں یعنی کہ ٹو کےجی گوش کے علاوہ میں نے یہاں پہ ہڈیاں لی ہیں اور رواز دیا ہے یعنی کہ یہ ڈھائی کلو ہو گیا مگر ہم دو کلو ہی گنیں گے کیونکہ ساری چربیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی پگل جائیں گی یہاں پہ ایک بڑا پیاز موٹا موٹا کٹ لیا تھا پہلے گوش کو اُبالیں گے آگے پلاو بنائیں گے بڑا خوبصورت ترین ایک پروسیجر ہوگا پلاو کا مگر آسان ترین بھی ہے یہاں پہ لسن کے جوے شلکوں کے ساتھ بہت اچھی یخنی بنانے کے لیے آپ نے شلکوں کے ساتھ لسن کے جوے لینے ہیں یہاں پہ ایک پوری پوتھی لسن کی لیلی تھی یہاں دو ٹیبل سپون جتنا ہم نے ادرک کو موٹا موٹا کٹ لیا ہے یہاں پہ آر سے دس ہری مرچیں یہ ساری چیزوں کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون فیلحال نمک جو یخنی بنانے کا نمک ہوگا ساتھ میں ہم شامل کر دیں گے یہاں پہ بہت سارے ثابت گرم مسالے سارا کھل یہ ہے وہ ہری مرچ اور ہری مسالے کا اور گرم مسالوں کا یہاں پہ آپ کو بہت ساری یہاں پہ دس سے بارہ جو ہیں وہ ہری الائچی نظر آرہی ہے بیس پچیس کالی مرچ نظر آرہی ہے آٹھ سے دس لونگ دو سے تین جو ہے ہم یہاں بڑی الائچی لے لیں گے دارچینی کے دو بڑے پیس لے لیں گے اور پیس پتہ لیں گے یہاں پہ چلا گیا پانی گوشت کو عبال کے لگ دیں حضر ضرورت پانی لے لیں جتنا آپ کے گوشت کو گلانے کے لئے کافی ہے باقی سارا کمال جو ہے وہ اوپر سے جائے گا کھڑا مسالہ ڈلتا ہے کھڑا مسالہ بھی آگے جا کے میں آپ کو پوری حصیٰی بتاؤں گا کھڑا مسالہ کس طرح یوز کرنا ہے یونیک ترین پلاو ذائقہ اس کا ایسا کہ بس جتنا بھی سوشل میڈیا پہ آپ پلاو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر جوہر کراچی یعنی گولیس سارے جوہر اور کورنگی کے پلاو دیکھ رہے ہیں ان سب کو مات دے دے گا ہمارے پلاو اس کو عبال لیتے ہیں کرکٹ اکن بن کر دیا پتیلے میں گلانا چاہتے ہیں گلانے اور تقریبا ہم سیونٹی فائی پرسنٹ گوشت کو یہاں پہ گلانے گے میرا ککر کمسکم پہتا لیسمنٹ لے جائے گا پلاو کا گوشت جب تک گل رہے ہیں یہاں پہ میں ایک مسالہ ہے بیس سے پچیس میں نے ہری مل چلیئے کیونکہ گوشت ہمارا دو کلو اور دیڑ کلو چاول ہیں اور یہاں دو ٹیپل سپون زیرہ لیا ہے بہت دلچسپ مسالہ ہے جو پلاو ایسی جان ڈالے گا کہ آپ کو یہ جتنے بھی نظر آ رہے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا میں جتنے پلاو نظر آ رہے ہیں ان کو مات دے دے گا یہاں اس کو چوپ کر لیتا ہوں چلے گوشت ہمارا ابل گیا یخنی اور گوشت کو الگ کر لیا یہاں پہ سارے مسالے اندر رہنے دیئے ہیں کوئی بھی مسالہ مجھے نکالنا نہیں ہے ہر کھڑا مسالہ یہاں پہ نظر آئے گا آپ کو صرف میں الگ کرنے کا مقصد مجھے گوشت کی بنائی کرنی تھی اوائل کے ساتھ ایک پیالی اوائل لے لیا ہے باقی جو ہے آپ کو بتا ہے چربی والا گوشت ہم نے بہت سارا لیا تھا تو اس ویسے اوائل میں ابھی صرف ایک پیالی لے رہا ہوں چاول بھی اس پہ وارن ہاف کیجی جائیں گے دو پیلو گوش پہ دیڑیا پلاو بنے گا یہاں پہ میں اس کی فرائنگ کر لیتا ہوں گوش کی بھنائی بہتری تھیل بہار آ گیا اور جتنی یخنی بھی تھی وہ بھی ہوگی گوشت ہوڑا ہلکا فرائے ہو جاتا ہے اپسا ہو جاتا ہے کیچنگ والے یہ کام نہیں کرتے یہاں پہ اپسنل ہیں میں آلو شامل کرتا ہوں پلاو کے ساتھ میرے تین آلو کو چار آلو کو بلکے ہم شامل کر دیں گے دو ٹیمارٹر کے سلائس اسی سٹیس پہ اور شامل کریں گے آر سے دس ہری مرچوں کو ثابت یہ سارا پریزنٹیشن پوئیٹو گروس ہے باقی جو آپ کو میں نے مسالہ بتایا تھا ہرا مسالہ ہم نے جو چاپ کرنا ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دیئے تھے اس کی انگیڈینز میں پودینہ دنیا ہری مرچوں زیرا وہ بھی چاپ ہو گیا ہے بس پہلے اس پہ تھوڑا سا بھول لیں یہ ہمارا ہلکا پھولکی یہاں پہ ہو گئی یہاں پہ ہم آپ کو میں نے بتا ہے ون این ہاف کیجی جو ہے وہ چاول لے رہے ہیں یہاں پہ ون این ہاف تیبل سپن سال پہ لیا یہاں پہ ایک تیبل سپن بھر کے پسا گرم مسالہ وہ بھی آج کا فانہ میں میں نے بنایا ہے ضرور دیکھیں اور یہاں پہ دو ٹی سپون میں نے جائفل جاوزری کا پاورڈل لیا ہے یہاں پہ ہم شامل کر دیں گے یہ یخنی الگ کی ہے یخنی آگئی اور اب ہم یخنی کے ساتھ پکنے دیں گے ہمارے جوش کو تاکہ تھوڑا سا رجبز جائے سارا مسالہ پھر اس کے اندر ہم بکیا کی چیزیں شامل کریں گے پھیلے یخنی پہ جوش آنے کے انظار کر لیں چھے پانی میں جوش پہنے کے انظار کیا آگیا ویٹریم اور اصل میں تو اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ تھوڑا سا مسالوں کی کمی ہے جو مین مسالہ ڈلے گا مگر پہلے ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر چاول چاول 1.5 کیجی دو کلو گوش کے لیے اور ہٹیاں اور چربی الگ تقریباً دیڑیا ہمارا پلاو بنے گا بہترین ترین بس یہ چاول شامل کر کے پانی کو ڈرائے کر دیں گے چاول تھوڑے سے اوپر آگئے پانی نیچے گیا اس سٹیج پہ اب میں نے آپ کو جو مسالہ دکھایا تھا بہترین ترین ایک پیسی بھی ہے جہاں یہ کھڑا مسالہ دردرہ پساوہ مسالہ ہماری پلاو میں آخر تک نظر آئے گا ہمارے مسالے جو شروع میں شامل کرتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں مگر یہ دردرہ مسالہ ہرا مسالہ آخر تک چاولوں کے اندر نظر آئے گا اور یہ ہی ایک ٹپ ہے کہ یہاں پہ مسالے کو بہت بعد میں شامل کر جاتا ہے جہاں اس کا ہراپن بھی نظر آتا ہے اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے کمرشلی بیشنے کے لیے یہ ساری چیزوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالہ اچھی طرح مکس ہو گیا بس آخری پروسیجر جو ہمیں کرنا ہے ہمیں اس پانی کو سکانا ہے اور اس پانی کو جب ہم ایسا کر دیں گے کہ ڈکن لگانے کابل ہو جائے گا تو ہم ڈکن لگا دیں گے اچھا خاصا پانی درائے ہو گیا یعنی کہ چاول اوپر آگئے مجھے اتنا پانی دم کے لیے چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا میں نے کوئی پانی اس میں شامل لی کیا تھا اس کو ڈکن لگائیں گے دس منٹ کے لیے ہائی فریم پر رکھیں گے اس کے بعد تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میڈیم تول لینے جائیں گے پچیس منٹ کا دم دیا اوف الحمدللہ سمال جو امیج مجھے چاہیے تھا اور جو کورنگی اور گلسان جہور کے پلاو مشہور ترین پلاو آپ کو یہاں سے بھی یہاں مسالہ جو آخر میں شامل کیا اس کے فیل آ رہی ہوگی اور کیا میں کہتا ہوں پلاو ہے الحمدللہ سمال الحمدللہ اگر نظر آ رہا ہوگا بوٹیوں کے اوپر بھی بہترین ترین کام ہو گیا الحمدللہ سمال الحمدللہ اس کو آپ کو پریزنٹ تو کر دیں گے مگر آپ سے کیا وعدہ لیتے ہوئے جائیں گے کہ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور یہ بہت ہی جو قاتل قسم کا پلاو میں آپ کو پریزنٹ کر دیں گے سبسکرائب 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 کر دیں گے موسیقی